دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں شہاب بھائی کے بارے میں کہ ان کی انکم کیا ہے وہ جواب کرتے ہیں یا کوئی بزنس ان کی فیملی کے تعلق سے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ان کے بچے ہیں یا نہیں اور ان کی ایجوکیشن کے بارے میں کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں اور وہ اس حج کے سفر کو شروع کرنے کے لیے کتنے مہینے کتنے سالوں سے تیاری میں تھے اور کیا کیا مشکلیں ان کے سامنے آئیں اور کیسے کیسے انہوں نے اپنا پاسپورٹ بنوایا اور ان کے کتنے بھائی اور بہن ہیں دوستو یہ سب بات ہم آپ کو بتائیں گے دوستو میں حقیقت میں بتا دوں کہ میں نے بہت مشکل سے یہ انفارمیشن حاصل کی ہے کافی محنت کرنی پڑی ہے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانے کے لیے اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا دوستو دیکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح بات کا علم ہو جائے گا دوستو کیرل کے رہنے والے شہاب جو دو جون کو پیدل اپنے گھر سے نکلے تھے اور مکہ مکرمہ کے لیے جا رہے ہیں تو دوستو آٹھ یا نو مہینے یہ پیدل سفر کریں گے اور پھر انشاءاللہ مکہ شریف پہنچ جائیں گے دوستو اس تعلق سے ان کا جنم انیس سو تیرانوے میں ہوا اور آج دو ہزار بائیس کے مطابق وہ انتیس سال کے ہو چکے ہیں اور دوستو کیرل جو بہت بڑا راج ہے ہندوستان کا میں ہے اور وہاں ایجوکیشن میں لوگ ہمیشہ ٹاپ پر رہتے ہیں تو کیرل راج کے ملہ پرمزلے کے کوٹکل گاؤں کے پاس اٹھاون نار نامک علاقے میں ان کا جنم ہوا انیس سو تیرانوے کے اندر اور ان کی ماں کا نام دوستو زینب ہے جو شہاب بھائی نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ مجھے بچپن میں میری ماں کہانیاں سناتی تھی کہ پیدل لوگ حج پر جاتے تھے تو کیا کیا مشکلیں ان کے سامنے آتی تھی اور کیا کیا مشکلیں وہ لوگ برداشت کرتے تھے اور کس طرح جاتے تھے تو یہ کہانیاں سن کر مجھے حوصلہ ملا اور جذبہ ملا میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا میں نے بھی اللہ سے امید لگائی اور دعائیں ماغی کہ مجھے بھی ایک دن پیدل حج کرنے ضرور جانا ہے انشاءاللہ یہ میری بچپن کی خواہش تھی جو آج میں الحمدللہ پوری کر رہا ہوں اور دوستو اگر ان کی شادی کی بات کی جائے تو میری جانکاری کے مطابق ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی بیوی کا نام شبانہ ہے ایک انٹرویو کے دوران شہاب بھائی نے بتایا کہ جب میں لوگوں سے پیدل حج کرنے کی بات کرتا کہ میں کیلل سے یعنی یہاں سے مکہ انشاءاللہ پیدل حج کرنے جاؤں گا تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا لوگ سمجھ رہے تھے یہ سفر ناممکن ہے اور دوستو یہ بات ایسی ہے ہی کہ کسمی صدی میں ہوائی جہاز ایرو پلین ہوتے ہوئے ساری ضرورت کے سامان مہیا ہونے کے باوجود کون دوستو پیدل حج کرنے جائے گا یقین کرنے والی بات نہیں تھی لیکن اس وقت میری اہلیہ شبانہ نے میرا سپورٹ کیا مجھے حمد دلائی اور اس کو یقین تھا میں انشاءاللہ پیدل حج پر جاؤں گا اور میری ماں بھی میرے لئے دعائیں کرتی تھی اور میری ماں کو یقین تھا کہ میرا بچہ پیدل حج کرنے جائے گا اور میری وائف نے لوگوں کو بتایا کہ شہاب صرف باتیں نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ اس کے لئے تیار ہے اور تیاریاں بھی کر رہا ہے اور دوستو ایجوکیشن کے بارے میں لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں لیکن اس بات کا مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہاں ہمیں یہ ضرور علم ہے کہ اس سے پہلے وہ چھ سال مکہ رہ چکے ہیں یعنی سعودی رہ چکے ہیں چھ سال انہوں نے کسی کمپنی میں وہاں کام کیا اس کے بعد وہ کیرل آ گئے اور دوستو ان کی انکم کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا ایک مال ہے جو سپر مارکٹ کے نام سے ہے اور یہ مال کانجی پورا کے اندر ہے یہ بات بھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتائی تھی دوستو ان سب باتوں کا نچوڑ ملنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ شہاب جو ہے یہ کافی مالدار آدمی ہیں کوئی غریب آدمی نہیں ہیں یہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں اور دوستو اس سفر کے لیے انہوں نے کافی پیسے خرچ کی ہیں کیونکہ اس سفر میں چھ دیشوں کے ویزے لگیں گے اور دوستو راستے میں کتنے خرچ آئیں گے کئی ہوتلوں میں کھانا کھانا پڑے گا اور یہ سفر بھی تقریباً آٹھ مہینے کا ہے اس میں انہوں نے کسی سے پیسے نہیں لیے ہیں یہ خود اپنا انتظام کر کے اپنے گھر سے نکلے ہیں دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی غریب انسان نہیں ہے بلکہ الحمدللہ کافی مالدار آدمی ہیں دوستو یہ معلومات جو ہمیں ملی میں نے آپ تک پہنچائی امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ معلومات ضرور پسند آئے گی اور جو معلومات مجھے ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے میں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور جیسے ہی مجھے معلومات حاصل ہوگی میں ضرور دوستو آپ تک پہنچاؤں گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ ہر معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے دوستو پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور سچی ویڈیو لے کر تب تک کے لئے خدا حافظ